ایک بوڑی ماں کی دو باتیں آپ کو دھنبان بنا دیں گے کبھی گریب نہیں رہو گے جیسری کشنا مطرو درپڑ گیان گنگا یوٹیوب چینل میں آپ کا ایک بار پنہ سواگت ہے مطرو آج اس ویڈیو میں ایک ایسی کہانی لے کر کے آیا ہوں جس کو آپ نے پوری طرح شربڑ کر لیا تو آپ اپنے جیبن میں کبھی گریب نہیں رہو گے اس سنسار میں آپ امیر بن کر جیبن جیو گے آپ کو کبھی کوئی دکھ پریسان نہیں کرے گا آپ بڑی سے بڑی مسئیبت کا سامنا کر سکو گے مطرو میرے کہنے کا تات پر یہ ہے کہ آپ اپنے جیبن میں کبھی دکھی نہیں رہو گے پریے بندھو یہ کہانی ایک بوڑی ماں اور اس کے بیٹے کی ہے جب بھائی بوڑی ماں کا انتم سمیں آتا ہے ارثات بھائی اس سنسار سے ہمیشہ کے لیے جانے کو ہوتی ہے آتا مرد سیہ پر لیٹی ہوتی ہے تب بھائی اپنے پتر کے لیے دو انمول باتیں بتا کی چاہتی ہے دوستو جن دو باتوں کے جریئے اس سرگی بوڑی ماں کا بیٹا ایک دن سب سے بڑا دھنبان وقتی بن ہی جاتا ہے تو چلیے مطرو بنا دیر کیے جانتے ہیں وہ انمول دو باتیں اس کہانی کے مادیم سے آپ سے نبیدن ہے کہ ہماری اس کہانی کا ایک ایک سبد آپ دھیان سے سنیں اور سمجھیں اور اپنے جیبن میں عوض سے اتاریں مطرو کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک آرجی ہے نبیدن ہے کہ آپ ہمارے اس چینل پر یدی نئے مہمان درسک بن کر کے آئے ہیں آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مطرو آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لینا بیل آئیکن گھنٹی کو بھی عوض سے دبا دینا کیونکہ آپ کا ایک سبسکرائب کرنا ہمارے لیے بہت مہت پورڑ بنتا ہے تو آئیے مطرو اب ادھک بلمبر نہ کرتے ہوئے سیدھے اس کہانی کی اور بڑھتے ہیں پریے بندی ایک سمیہ کی بات ہے کسی گاؤں میں ایک بردھا برہمڑ عور رہتی تھی اس کے ایک پتر تھا جو ایک دم آلسی اور نکمہ تھا اس کا کام کرنے میں ایک دم من نہیں لگتا تھا اس کی ماں اس کا پیٹ بھرنے کے لیے کام کیا کرتی تھی مطرو جب ایک بار بے بیمار پڑ گئی اور جب میں مرت سیہ پر ماں پہنچ گئی تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کر اور اس سے کام کرنے کو کہا اور کہا کہ بیٹا کچھ کام کرو اگر تم کام نہیں کرو گے تو تمہاری جندگی نہیں کٹے گی ہمارے سریر میں جب تک سکتی رہی تب تک کام کرتی رہی اور تم کو کھلاتی رہی لیکن میں مرنے کے کاغار پر ہوں میرے آج پرانڈ نکل جائیں یا کل نکل جائیں یا چار دن بعد نکل جائیں یا ابھی ترنت نکل جائیں یہ کوئی نہیں جانتا کیونکہ میرا انتیم سمیہ ہے میں جانے والی ہوں اس لئے بیٹا میری بات کو مانو کوئی نہ کوئی کام کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ جس سے تمہارا جیبن اچھے طریقہ سے کچھ جائے اس طریقہ سے دوستو اس بوڑی ماں نے جو مرنے کے کاغار پر تھی اپنے بیٹے کو سمجھایا مطرو بیٹا اپنے ماں کے سمجھانے پر کام کرنے کے لئے راچی ہو گیا ادھر جب دوسرا دن ہوتا ہے صبح ہوتی ہے اور صبح جب ہوتی ہے تو بھے کام کی کھوج میں جانے کے لئے تیاری کرنے لگتا ہے ادھر جانے سے پہلے بھے اپنی بیمار ماں کے پاس میں گیا اور کہا ہے کہ ماں مجھے آسیر باد دے دیجئے ماں سے آسیر باد لینے کے بعد میں جب بھے جانے لگا تب اس کی ماں نے اس کو پاس میں بلایا اور جانے سے پہلے دو باتیں بتائیں کہا کہ بیٹا تم چاہے کوئی بھی کام کرنا پرنتو جھونٹ کبھی مت بولنا اور میری دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ میں بے ایمانی مت کرنا اگر کسی کے ساتھ سادے میں بھی کوئی کام کرو سنگٹن میں کوئی کاریے کرو جو بھی تمہارے لئے لاب ہو تو کبھی بھی بے ایمانی مت کرنا کوئی بھی کام کرنا میری پہلی بات یاد رکھنا کبھی جھونٹ مت بولنا اور دوسری بات میری یہ ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ میں بے ایمانی مت کرتا میری بیٹا یہ دو باتیں تم یاد رکھنا کبھی دکھ ہی نہیں رہو دوستو بیٹے نے اپنی ماں کو بچن دیا کہ بھے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا اور کسی کے ساتھ میں بے ایمانی نہیں کرے گا مطو اس کے بعد بھے گھر سے نکل لیا اس کو کوئی کام تو آتا نہیں تھا بھے ایک دم انپڑ تھا بھے سوچ میں پڑ گیا کہ اس کو کونسا کام کرنا چاہیے جس سے بھے کچھ پیسے کما سکے دوستو سوچتے سوچتے بھے اپنے مطروں کے پاس ان کی صلاح لینے کے لیے گیا اس کے مطر بھی اسی کی طرح کام چور تھے بھے چوری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے انہوں نے اس کو بھی چوری کرنے کو کہا اور اپنے ساتھ سامر کر گیا بھے بھی ان کے ساتھ چوری کرنے لگا اور چوری کے حصے میں سے جو بھی کچھ ملتا اس سے بھے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ بھرتا تھا مطر چوری تو کرتا تھا پرنتو کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا اور نہ کبھی بے ایمانی کرتا تھا کئی بار تو بھے سچ بول کر اپنے دوستوں کی جو چوری کرنے گئے ہوتے ان کو پکڑوا دیتا پرنتو کئی بار جب لوگ موستے کی بھے کیا کرنے آیا ہے اور بھے سچ بولتا ہے کی چوری کرنے تو بھے لوگ اس کا بیسواس نہیں کرتے تھے کہتے تھے یہ کیسا انسان ہے چوری کرنے آیا ہے اور جھوٹ بولا ہے چوری کرنے آیا ہے بھلا کوئی چوری یہ کہے گا کہ میں چوری کرنے آیا ہوں اس طریقہ سے اس کی بات پر بیسواس نہیں کرتے تھے اور ہس دیتے تھے مطر ایک دن بے رات کو راجہ کی محل میں چوری کرنے گیا اس کے مطر پکڑے جانے کے ڈر سے اس کے ساتھ نہیں گئی جب بے محل میں چوری کرنے گیا تو راجہ اپنا بھیس بدل کر راج محل کے بار ٹہل رہے تھے راجہ نے اس کو محل کی طرف جاتے ہوئے دیکھ لیا انہوں نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ اتنی رات کو بے محل میں کیا کرنے جا رہا ہے دوستو اس نے راجہ کو سب ساب بتا دیا سب بتا دیا کہ بے چوری کرنے کے لیے جا رہا ہے دوستو اس کا اتر سن کر کے راجہ حیران ہو گیا راجہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بے سچ بتا دے گا پرنتو راجہ نے اس کی ایمانداری کی پرچہ لینی چاہیے انہوں نے اس سے کہا کہ میں ایک راج محل کا نوکر ہوں اور میں جانتا ہوں کہ دھن کہاں رکھا ہوا ہے پرنتو میں یہ بات تب ہی تم کو بتائیں گے یدی ہم کو بھی چوری کے مال سے آدھ آدھ حصہ ملے گا تب بتائیں گے دوستو یہ اس بات سے بے راجی ہو گیا راجہ نے بتایا کہ راجہ کے سین کچھ میں ایک تجوری ہے اس میں ایک ڈبی میں کچھ قیمتیں ہیرے رکھے ہوئے ہیں کیا تم ان کو لا سکتے ہو جواب دیا کیوں نہیں دوستو راجہ سے جب دھن کا پتہ مل گیا تو بھئے اندر محل میں چوری کرنے گیا راجہ کی بتائی جگہ پر اس کو ایک ڈبی ملی اس نے جب ڈبی کھولی تو اس میں تین ہیرے نکلے اس نے اپنے مند میں سوچا کہ تین ہیروں کا تو برابر حصہ نہیں ہو سکتا ہے اس لیے دوستو اس نے ڈبی میں سے کیبل دو ہیرے ہی لیے تتہ ایک مہیں چھوڑ کر باہر آ گیا باہر آ کر کہ اس نے راجہ کو ایک ہیرہ دے دیا اور چلنے لگ راجہ نے اس کو روکا اور کہا کہ ڈبی میں تو تین ہیرے تھے تیسرے ہیرے کا تم نے کیا کیا ہے دوستو تب میں بولا کہ ڈبی میں تین ہیرے تھے اگر میں تینوں ہیرے لے کر کے آتا تو ہم لوگوں میں برابر حصہ نہیں ہو پاتا اس لیے ایک ہیرہ ڈبی میں میں نے چھوڑ دیا ہے اور دو ہیرے لے کر کے آیا ہوں ایک آپ کو ملا ایک مجھ کو ملا برابر حصہ داری ہو گئی اس میں میری کوئی گلتی نہیں ہے آپ کے بتانے کے مطابق میں نے چوری کی آپ کو برابر حصہ دیا آپ مجھے جانے گا دوستو اتنا سبد کہنے کے بعد میں بے لڑکا جو تھا وہاں سے چلا گیا ادھر اس کی ایمانداری کو دیکھ کر کے راجہ بہت ہی پرسن ہویا راجہ نے اپنے نوکر کو گلایا اور اس لڑکے کے بارے میں کہا کہ کل بے راج دربار میں آ جائے سوچنا اس کے پاس بھیج بات دوستو نوکر راجہ کا اس لڑکے کے پاس میں پہنچا ہے جو چوری کرتا تھا اور کہا کہ راجہ کا حکم ہے تمہیں کل راج دربار میں پربیس ہونا ہے کیونکہ ہمارے راجہ صاحب نے کہا ہے کہ تمہارے لیے راج محل میں نوکری دلبائی جائے گی اور تم کو چوری کرنی نہیں پڑے گی تم کو نوکری مل جائے گی تم چوری کرنے سے بچ جاؤ دوستو یہ سن کر کے میں لڑکا بہت ہی خصوہ کہ یہ کرم مجھ سے چھٹ جائے لیکن کیا کروں مجھ سے اور تو کچھ آتا نہیں ہے دوستو کہ چکر میں پڑھ کر کے میں چور بن گیا ہوں ٹھیک ہے کل میں آتا ہوں راجہ کے دربار میں دوستو نوکر جو تھے وہ راجہ کے پاس میں چلی آتے ہیں ادھر دوستو جب دوسرا دن ہوتا ہے اور راجہ کے دربار میں بھئے چور لڑکا جب پہنچتا ہے اور جب راجہ کو دیکھا تو بھئے گھبڑا گیا پیروں کے تلے جمین کھس گئے کیوں کیونکہ میں راجہ اور کوئی نہیں تھا بھئے تو وہی بیٹتی تھا جس نے اس کو چوری کرنے میں ساہتہ کی جس نے اس سے کہا تھا کہ تجوری میں جو ہیرے رکھے ہیں ان کو لے کر کے آؤ جو راتری میں دو ہیرے لا کر کے ایک ہیرہ ان راجہ کو دیا تھا یہ دیکھ کر کے بھئے بہت گھبڑا گیا اس کے چہرے پر پسینہ آ گیا اس نے بیچار کیا کہ آج تو یہ راجہ صاحب ہم کو مرباہی دیں گے فاس ہی لگوا دیں پرنتو راجہ نے اس سے کہا کہ میں تمہاری امانداری سے بہت پرشن ہوں اور اس لیے میں تمہارے لیے بہت دھن اور دولت دیتا ہوں اور اپنا تمہیں منتری بناتا دوستو جب راجہ کے دوبارہ یہ سبج سنے ہیں تب میں چور جو تھا لڑکا تھا بہت ہی خوش ہو جاتا ہے اور اس کی امانداری کو دیکھ کر کے راجہ نے بیچار کیا کہ ایسا چور تو میں نے پہلی بار دیکھا ہے جو چوری بھی کرتا ہے اور جھوٹ بھی نہیں بولتا ہے اور اتنا ایماندار یہ لڑکا ہے اس کے پاس تو بے ایمانی کا سبج بھی نہیں ہے یہ سوچ کر کے راجہ نے اس کو اپنا منتری بنا لیا دوستو اور بہت سارا اس کے لیے دھن دولت دے دیا اب بے گریب نہیں رہا اب اس کی گنتی امیروں میں آئے مطروں کہتے ہیں نا کہ جو بیپتی اگر راجہ کا منتری بن جائے تو اس کے لائے پون رہتا ہے وہ تو ایک دن راجہ کے سمان ہی دھنوان بن جاتا ہے اس کی جندگی خوشیوں میں بدل جاتی ہے جو بے چور لڑکے کے ساتھ نے ہوا جو بے چور لڑکا کی جندگی ایک راجہ نے منتری بنا کر کے بدل دی اور دھنوان بن گیا کیوں بنا کیونکہ اس نے اپنی بوڑی ماں کی دو باتیں یاد کر رکھی تھی جس کا اس نے صحیح طریقہ سے پالن کیا اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کبھی بے ایمانی نہیں کی کیونکہ ماں کی دو باتیں اس نے یاد رکھی اور انہی راستوں پر چلتا رہا اور ایک دن وہ آیا کی بے راجہ کا منتری بنا اور دھنوان بیکٹی بنا گریبی اس کے گھر سے دور چلی تو دوستو یہ تھی کہانی ایک بوڑی ماں کی بیٹا جس بیٹا کے لیے ایک بوڑی ماں نے کیبل دو باتیں بتائی تھی جن دو باتوں کا اس بیٹے نے صحیح طریقہ سے پالن کیا اور بے دھنوان بیکٹی بنا تو اس لیے مطرو آپ سے نبیدر ہے کہ یہی دو باتیں اپنے جیبر میں بھی اتار لینا آپ کبھی گریب بن کر کے نہیں رہوگے آپ دھنوان ہی بن کر کے جندگی گجاروگے یہ ہمارا بادہ ہے تو مطرو کیسی لگی ہماری کہانی اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے اچھی لگی لگ یہ دو باتیں موڑی ماں کی آپ کو سمجھ میں آئی ہیں تو کمنٹ بوکس میں رائے چرور دینا اور ہو سکے تو اپنے مطروں کے لیے بھی سیئر کر دینا اب مطرو چھما چاہتے ہیں پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی نئی گیان چرچہ کے ساتھ تب تک کے لیے سبسکرائبر بند ہو ایم درسک بھائیوں کے لیے رادے کشنا اوم نمس سبائے